بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھیں ہمزرس یوٹیوب ویلا خوش آمدید کہتا ہوں مری میں کون سی پروپرٹی ہمیں خریدنی چاہیے بہت سارے لوگ میری ویڈیوز کے نیچے کومنٹ کرتے ہیں کہ مری میں ہمیں پانچ ملے کا گھر خرید لینا چاہیے دس ملے کا گھر خرید لینا چاہیے ایک کنال کا گھر خرید لینا چاہیے ہمیں پانچ کنال زمین خرید لینی چاہیے یا بڑا رکبہ خرید لینا چاہیے آج میں اس حوالے سے بات کروں گا اس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ویڈیو کو ووٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپیک کی طرف مری میں پانچ ملے گھر خریدنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پانچ ملے گھر خریدیں گے اس میں آپ سارے گھر میں خود رہیں گے مری میں پانچ ملے گھر خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بہت اچھا ریسٹ آوس بنا رہے ہیں کیونکہ مری میں ہر فلور جو ہے ہر سٹوری جو ہے وہ آپ کی الگ الگ سیل آؤٹ ہوگی آپ گراؤن فلور سیل کریں گے پھر آپ فرسٹ فلور بنائیں گے اس کی ریجسری کریں گے وہ سیل آؤٹ کریں گے پھر سیکنڈ فلور ہوگا پھر سیکنڈ فلور ہوگا پھر سیکنڈ فلور ہوگا اور اسی طرح آپ اگر دس ملے گھر لینا چاہتے ہیں تو اس کا فرسٹ فلور آپ الگ سے سیل کر سکتے ہیں سیکنڈ الگ سے کر سکتے ہیں سیکنڈ فلور آپ الگ سے سیل کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ بہت بڑا بزنس ہے میں نے ابھی دریاغلی کے مقام بے ایک سات ملے کا یہاں پہ پلوٹ لیا اس کا گراؤن فلور اور فرسٹ فلور اس کا تیار ہو چکا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ فلور تیار کر کے فلور وائز اسے سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور ٹاپ پہ مری میں اگر آپ کے پاس دس ملے کا گھر ہے یا کنال کا گھر ہے ہمیشہ اس کے ٹاپ پہ ہم ویو کے لیے آؤٹ کلاس ایک جگہ چھوڑتے ہیں جہاں پہ ہم ذاتی خود یوز کرتے ہیں یعنی کہ گراؤنڈ فلور اور ٹاپ فلور ہمیشہ آپ نے پاس ہوتا ہے اس کے درمیان میں اگر دو فلور ہیں تین فلور ہیں اور چار فلور ہیں وہ آپ ہمیشہ سیل آؤٹ کر لیتے ہیں یہاں مری میں اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے اب آپ اگر مری میں اوپن لینڈ خریدنا چاہتے ہیں تو یاد رکھے گا کہ مری میں بہت سارے موزے ایسے ہیں بہت سارے خسرے ایسے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بلوک ہیں سب سے پہلے آپ کو ویریفائی کرنا پڑے گا انہیں اور اس کے بعد مری میں شاملات بہت زیادہ ہے اور شاملات کبھی بھی ٹرانسفر نہیں ہوتی اس کو بھی آپ نے ویریفائی کر لینا ہے خریدنے سے پہلے کیونکہ جو شاملات ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کے مطابق کبھی بھی مری میں ٹرانسفر نہیں ہوسکتے اس کے علاوہ مری میں بہت سارے لوگ میکمہ جنگلات کی زمینیں دکھا رہے ہوتے ہیں مری میں میکمہ جنگلات کی زمینیں بہت زیادہ ہیں وہ آپ نے پریز کرنا ہے پیپر ویریفائی کر لینا ہے تاکہ آپ میکمہ جنگلات کی کسی زمین میں آپ کو پوزیشن دے کے کسی اور خسرے کے آپ کو پیپر دے کے تو آپ کو پھسار نہ دیں کیونکہ کنسٹریکشن نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ ایک چیز آپ نے اور خیال کرنی ہے کہ اگر آپ نے خود کنسٹریکشن کرنی ہے تو مری کے کچھ مقام بار بار میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایسے ہیں کہ جہاں پہ کنسٹریکشن بند ہے آج سے یا کل سے بند نہیں ہے سال دو سال سے بند نہیں ہے یہ لاسٹ سیونٹین ایئرز سے بند ہے اور وہ ہے مال روڈ جی پیو چوک پنڈی پائنٹ اور کشمیر پائنٹ یہ چار ایریاز ہیں پانچ ایریاز ہیں جن میں کنسٹریکشن بند ہے یہاں پہ اگر آپ کو اوپن پلوٹ ملتا ہے تو آپ نے کسی صورت یہاں پہ اوپن پلوٹ آپ نے نہیں لینا کنسٹریکشن آپ پہ نہیں کر سکتے اگر آپ مری میں انویسمنٹ کرنے کے لیے نئے ہیں تو یاد رکھئے جو مری ایکسپریس وے پہ جتنے بھی پراجیکٹ بن رہے ہیں یہ اگر آپ اسلام آباد سے آ رہے ہیں تو اسلام آباد اور راول پنڈی جیسا ہی مری ایکسپریس وے کا ویدر ہے آپ اگر سمر میں مری ایکسپریس وے میں اپنے کنسی فلیٹ میں آپ کے رہیں گے تو ضرور آپ کو ایسی انویٹر لگانا پڑے گا اور آپ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ ایکسپریس وے یا پتریاتا کے بجائے برائے راست مال روڈ جی پی او چوک پنڈی پائنٹ اور کشمیر پائنٹ اس کے علاوہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں جیگہ گلی اس جگہ پہ بھی آپ کو جگہ ملے یہ بھی بڑا سیوٹیبل ہوتا ہے مسیاری بلکل یہاں سے ساتھ ہے مسیاری میں اگر آپ کو زمین ملتی ہے بڑی سیوٹیبل ہے ان جگہوں پہ آپ خریدے ہیں لیکن مسیاری کا ایک ایچ نیچے موٹر وے کے ساتھ لگتا ہے یعنی جسے ہم مری ایکسپرس وے کہتے ہیں اس کے ساتھ لگتا ہے دوسرا ایچ جگہ گلی کے ساتھ رکھنا ہے آپ جب بھی پلوٹ خریدنا چاہیں تو آپ نے جگہ گلی کے ساتھ مسیاری کے جو ایچ لگتا ہے اس میں آپ نے پلوٹ خریدنا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ مری میں انویسمنٹ کام پہ کرنی چاہیے گھر کام پہ بنانا چاہیے اور آخری بات اسی ویڈیو میں کہوں گا کہ مری میں گھر بنانے سے بہتر ہے کہ آپ فلیٹ لے لیں کیونکہ گھر کی منیجمنٹ بہت مشکل ہے آپ کو سپیشلی ملازم رکھنے پڑیں گے اور مری میں امانتدار لوگ آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے یہ میرا پانچ سالوں کا یہ تجربہ ہے کہ مجھے مری میں امانتدار آدمی آلی ویڈیو میں ملتے خدا حافظ